اسلام علیکم ناظرین اور اس کے آفٹر ایفیکٹس کا سلسلہ اب بھی جاری ہے آج ایک ملاقات ہوئی وزیراعظم پاکستان سپریم کورٹ گئے اور سپریم کورٹ میں چیف جسٹس اف پاکستان ان کے ساتھ ایک ملاقات ہوئی وزیراعظم صاحب کے ساتھ ان کے لاؤ منسٹر اور ٹانی جنرل فر پاکستان موجود تھے اس ملاقات کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ ایک جوڈشل کمیشن بنایا جائے گا ایک سابق جج اس کو ہیڈ کریں گے اس کے ٹی او آرز کیا ہوں گے اس کا فیصلہ بھی یہ جوڈشل کمیشن یا مافی چاہتا ہوں حکومت کرے گی اور کیابنٹ کرے گی کہ یہ کیا ٹی او آرز ہوں گے لیکن اس سے پہلے کہ اس طرف جائیں کیا وزیراعظم پاکستان سے ملاقات کرنی چاہیے تھی چیف جسٹس اف پاکستان کو وزیراعظم پاکستان ہے کون بار بار کہا جارہا ہے یہ پچھلے دور کی داستان ہے جو لکھی گئی ہے اس خط میں تو پچھلے دو دور میں چیف ایگزیکٹیو یا وزیراعظم کون تھا اس وقت بھی وزیراعظم شہباز شریف صاحب تھے جو کیسز جن کا تذکرہ موجود ہے ان کمپلینٹس میں جو ان خطوں میں موجود ہے وہ ان کے سیاسی مخالف عمران خان صاحب کے کیسز تھے جس کا ظاہرہ اٹومیٹک بینیفیشری وزیراعظم شہباز شریف صاحب بنے ہیں اس ملاقات کے بعد ایک پریس کانفرنس ہوئی اور میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ یہ ملاقات ہونی چاہیے تھے یا نہیں لاؤ منسٹر جو چیف جو لاؤ کی بات کرتے ہیں وزیر قانون ہے میں صرف آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ اس پریس کانفرنس میں انہوں نے تین چار جو سوالوں خواب دیئے اس میں انہوں نے اپنا بہت سا مائنڈ دیا ہے کہ وہ سوچتے کیا ہیں ایک سوال ان سے پوچھا گیا کہ کیا اب یہ ججز نے کل سے یہ بات کی جا رہی ہے کہ بڑا دلیری کا کام کیا ججز نے کہ سب کچھ پیپر پر لکھ کر دے دیا آٹھ میں سے چھ ججز آ گئے ہیں جنہوں نے یہ کمپلین سامنے رکھی ہے کہ حراسہ کیا جاتا ہے انٹیلیجنس آپریٹیوز کی جانب سے بہت سی دیفرنٹ کمپلینز کیمرے لگے ہیں اغواہ کیا گیا ہے کسی کے رشتدار کو جب یہ پوچھا گیا کہ کیا مس کانڈکٹ پہلا سوال تھا یہ مس کانڈکٹ ہے تو ذرا حضرت کا جواب سنیے گا میں آپ کی اپنینن جاننا چاہتا ہوں کیا یہ لیٹر جو ہے یہ مس کانڈکٹ آف دا ججز جو ہیں یا جج ہے اس کو کانچوٹ نہیں کرتا آپ کی اپنینن کیا ہے کیا آیا یہ مس کانڈکٹ ہے کہ نہیں میں آج کے اس پریس کانفرنس میں بطور حکومتی نمائندے کے بیٹھا ہوں اور وزیر قانون کے طور پہ میں اجتناب کروں گا اس سوال کا جواب دینے سے اس سوال کا جواب بھی میرے خیال میں کمیشن سے ہی آنا چاہیے اور یہ معاملہ ہم عدلیہ پہ چھوڑتے ہیں کہ یہ مس کانڈکٹ ہے یا نہیں ہے یا وہ یہ سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے ایک گھما پھر آ کر شاید لاؤ منسٹر صاحب یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ معاملہ مس کانڈکٹ کا ہے انہیں کہا میں اجتناب کروں گا اس سوال کا جواب دینے سے اور یہ فیصلہ بھی کمیشن کو کرنا چاہیے دوسرا سوال جب پوچھا گیا ان سے تو انہوں نے ٹائمنگ کی بات کی اور یہ الزام بھی ججز کے سر رکھ دیا کہ یہ ٹائمنگ بڑی غلط ان کو جس وقت یہ معاملہ ہوا تھا اسی ٹائمنگ باہر آنا چاہیے تھا کیا کہا عزم رزی طاعت صاحب میں جا سنیں مجھے بطور وکیل کے ایک قانون کے طالب علم کے مجھے خوشی ہوتی اس بات کے اوپر اگر یہ واقعات اگر یہ درست ہیں جو الیج کیے گئے ہیں جس وقت یہ ہوئے تھے اسی وقت انہیں ٹیک اپ کیا جاتا ٹائمنگ کے حوالے سے ضرور میں مجھے اس بات کی تکلیف ہے پھر تو ان کو اور بہت ساری چیزوں کی تکلیف ہوئی ہوگی جو پیشتے دنوں ہوئی ہیں زلفقار علی بھٹو ریفرنس ستر کی دہائی کا ریفرنس اب جا کے اس پر رائے دی ہے سپریم کورڈ پاکستانی مجھے حقین ہے لاؤ منسٹر صاحب اس پر زیادہ خوش نہیں ہوں گے کہ اتنا پرانہ کیس کھولا گیا میرا خیال ہے میاں نواز شریف صاحب سے بھی زیادہ خوش نہیں ہوں گے جنہوں نے اتنے مہینوں اور سال کے بعد جب گجروں والا پہنچے تو نام لیے جنرل باجوار جنرل فیض کے کتنی مرتبہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سیاستدان اپنی حکومتیں جانے کے بعد تمام تر ڈیلیں اور سب کرنے کے کوئی دو چار پانچ چھ سال کے بعد کبھی ہم ایک نام سنتے ہیں فلانے نے اس وقت نہیں کیا تھا یہ پاکستان کی سیاست میں ایک روایت سمجھ لیں ایک روٹین سمجھ لیں کہ ظاہرہ جو اس وقت لوگ بہت سوچتے ہیں سمجھتے ہیں کہ انہیں کرنا چاہیے یا نہیں لیکن لاؤ منسٹر صاحب کا یہ خیال ہے یہ جو ٹائمنگ ہے اور اگر انہوں نے فوری نہیں کیا تو یہ غلط کیا ہے ان جیجز نے نا صرف وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مس کانڈاکٹ ہے بلکہ جیجز نے ٹائمنگ ٹھیک نہیں کی اور جب ان سے اور سسٹم کے بارے میں جب پوچھا گیا جن پر لگایا ہے جیجز نے تو کتنے اچھے الفاظ میں ان کے بارے میں انہوں نے بات کئی ذرا یہ بھی سنے وہ ادارے بھی اسی سسٹم میں اس دائرہ کار میں کام کرتے ہیں ہمارا جو افواج پاکستان کا ادارہ ہے اس کی بہت قربانیاں ہیں ہمیں اس کی بھی قدر کرنی چاہیے اور ہر وقت جو تنقید کی انگلی ہے ان کی طرف نہیں بڑھانی چاہیے ان سے ملاقات کی ہے چیف جسٹس آف پاکستان میں جن کا پہلا بیو یہ ہے کہ یہ مس کانڈکٹ ہے غلط ٹائمنگ ہے اور جن پر الزام لگا ان پر تو الزام لگنا ہی نہیں چاہیے اور یہ بھی بات درست ہے کہ خامخا کے الزامات نہیں لگنے چاہیے لیکن اگر کوئی الزام لگے تو اس کا دیکھنے کا اس کو جانچنے کا طریقہ یہ تو حکومت خود ہی یا جو بھی ججز ہیں وہ خود تیہ کرتے ہیں کہ اس کا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے لیکن کیا وزیراعظم بھی ایسے سوچتے ہیں ظاہرہ یہ لاؤ منسٹر صاحب نے وزیراعظم صاحب کو بریف کیا ہوگا کہ سر ججز نے جو خط لکھا ہے جن کے بارے میں لکھا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے اس کی ٹائمنگ ٹھیک نہیں ہے یہ تو مس کانڈکٹ ہیں ججز کے خلاف مس کانڈکٹ کے کیسز بننے چاہیے پھر ایک جگہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ انکوائری ہونی چاہیے اور یہ بھی ثابت ہونا چاہیے کہ اگر یہ درست نہیں ہے تو پھر کیا ہو اس کا بھی ٹی آر تیہ ہونے چاہیے کہ یعنی ججز نے جب یہ الزامات لگائے اپنے خط میں یہ لکھا کہ ہم نہیں جانتے کہ اگر ہم اس کو ثابت نہ کر سکیں کیونکہ اگر دھمکی زبانی ہیں اگر کسی نے زبانی طور پر کسی کو پروچ کر کے سخت زبان کا استعمال کیا ہے اس کو ثابت کیسے کریں گے ججز ریکارڈ پہ آ گئے ہیں لیکن صاحب کہتے ہیں کہ نہیں اگر آپ ثابت نہ کر پائے تو اس کے لیے بھی ٹی آرز ہونے چاہیے کیا کازرہ سنے سیٹ آف ایلیگیشنز آیا ہے اس کی تحقیق ہونی چاہیے اگر وہ باتیں درست ہیں تو پھر اس پہ کیا ہونا چاہیے یہ بھی اس کے ٹی آرز میں ہوگا اور اگر یہ باتیں درست نہیں ہیں یہ ثابت نہیں ہو سکتی تو پھر کیا ہوگا یہ جملہ انہوں نے کمپلیٹ کرتا ہے یہ بھی ٹی آرز میں تیہ ہونا چاہیے سو ان سے ملاقات کی ہے چیف جسٹس آف پاکستان جج صاحب کو یہ بہتر پتا ہے کہ پاکستان میں جوڈیشری بہت سے پریشرز ہوتے ہیں اور حکومتیں کس طرح کام کرتے ہیں یہ بھی سب جانتے ہیں اور یہ آپ کے سامنے ہے کہ حکومت کس طرح کام کرتی ہے اور آج کی یہ لاؤ منسٹر صاحب کی جو پریس کانفرنس کے یہ چار نکات جو آپ دیکھ لیں تو آپ کو حکومت کا مائنڈ پتا چال جاتا ہے کہ حکومت کیا سوچتی ہے سوچ رہے ہیں کہ ججز کو جو چھے ججز آئے ہیں ٹی او آرز میں ان کی منجی کیسے ٹھوکنی ہے دیکھتے ہیں آگے کیا ہمارے جو مہمان ہیں وہ اس کو کیسے دیکھتے ہیں حسن رضا پاشا صاحب سابط چیرمن پاکستان بار کاؤنسل باہ چکا شہباز خوصہ صاحب ایڈیشن سیکٹری سپریم کورٹ بار کے خوصہ صاحب آپ کا بھی شکریہ اور مونیف فاروق ہمارے دو صافی بھی ہیں لیکن سات کیونکہ ایک قانونی ہیٹ بھی پہنتے ہیں وکیل بھی ہیں سو موسٹ فیٹ فور دس پروگرام آلسو میزر اگر آپ سے شروع کرنے اس کو یہ لاؤ منسٹر صاحب نے جو ساری باتیں کیا آپ کو تو پریشانی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی دیکھیں لاؤ منسٹر صاحب جس کپیسٹی میں انہوں نے یہ پریس کانفرنس کی ایک تو وہ ایک پلٹیکل پارٹی کے ورکر بھی ہیں اس سے سینیٹر ملتقی ہوئے اور زیادہ خطرنات بات ہے کہ ان کا مائنڈ سامنے آگیا ہے مجھے پوری بات تو کرنے دینا اور انہوں نے بطور وقلال نمائندہ کے نہیں بات ہماری جو بار کانسلز بار اسویسیشنز کا فوری طور پہ جو رد عمل آیا کل سارے بلک میں دو چیزوں پہ اتفاق ہے وہ سارا آپ پڑے نا ساری الیکٹڈ ریپریزنٹیو ہے ایک آیا کہ سب نے کنڈیم کیا کہ یہ جو الزامات ہیں یہ بہت ہی سیریس نویت کے ہیں اور یہ غلط چیزیں ہیں ہم ان کو کنڈیم کرتے ہیں نمبر ون اور نمبر ٹو ان کی تحقیقات ہونی چاہیے یہ کنسنسز ہے ہر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ غلط جو ہوا وہ غلط ہوا اور اس کی تحقیقات ہونی چاہیے وہ کہہ رہا ججز کی پر مسکونڈک لگانا چاہیے جنہوں نے خط لکھا یہ لکھا یہ کوئی ٹائمنگ ہے کون سے ٹائمنگ پر انہوں نے خط لکھا میں بات کر رہا ہوں میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ یہ بات میں درست چاہ رہا ہوں جو بات بینگ ریپریزنٹیٹیو باپتی بار میں کر رہا ہوں وہ پورے پاکستان کے وقلاء کا جس چیز پہ کنسنسز ہے وہ میں نے آپ کہہ اور یہ بات بالکل صحیح ہے ذاتی طور پہ بھی میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں کاشف صاحب اگر کیمرہ آپ کے سٹنگ روم میں یا لیونگ روم میں لگ جائے کیا رہ جاتے ہیں پیچھے اس سے زیادہ کیا دباؤ ہے بیڈ روم میں لگ جائے تو اس کے پیچھے کیا رہ جاتے ہیں اس سے زیادہ کیا دباؤ ہے کیا وہ بندہ جو جج ہے وہ صبح اٹھ کے ہر صبح اٹھ کے سر کون سا جج اس وقت سے فیل کرتا ہے ہر صبح اٹھ کے وہ کوٹ میں ہے فری مائنڈ کے ساتھ بیٹھ سکتا ہے ناممکن بات ہے humanly impossible ہے یہ بات نہیں ہے ہم اس چیز کو بلکل سیریس لے رہے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کو تھریشوٹ کیا جائے نمبر ٹو میں یہ بھی جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کیا ہونا چاہیے سپریم کورٹ کو اوپن کورٹ میں ہیڈنگ کرنی چاہیے یا آپ کمیشن کے ساتھ مطمئن ہے کہ کمیشن بن گیا لیکن میں لاؤ منسٹر صاحب کی لاؤ منسٹر ہے وہ پاکستان کے آپ کو حیرانگی ہو رہی ہے سن کے خوصہ صاحب جی بلکل حیرانگی نہیں ہو رہی لاؤ منسٹر ہمارے جو ہیں جس پر الزام لگایا گیا ہے ججز کی طرف سے اور جو ڈائریکٹ بینیفیشری ہیں اس سارے الزامات جو ججز لگا رہے ہیں اس کے کونسیکوینسز میں جو کچھ ہوا ہے اس کے ڈائریکٹ بینیفیشری ہیں اور اس پر گورمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں مجھے حیرت تو صبح وہ تصویر دیکھ کر ہوئی جو قاضی فائد عیسیٰ صاحب بیٹھے ہوئے تھے جس میں ان کے ساتھ جن پر الزام لگایا گیا اور ان کے ساتھ بیٹھ کر یہ میٹنگ کر رہے تھے اس کمیشن آف انکوائری کے لیے یہ عدلیہ کا ماملہ ہے ججز نے یہ ماملہ اپنے جو ہیڈ آف دی جوڈیشری چیف جسٹس صاحب کو ایس بینگ پارٹ آف دی سپریم جوڈیشل کاؤنسل ایک اطلاع دی کہ آپ نے یہ ایک فیصلہ کیا ہے شوکت صدیقی صاحب کے بارے میں کیونکہ ہمارے پاس کوڈ آف کانڈک کلیر نہیں ہے کہ ہم ایسی شکایت جو کہ آن گوئنگ ہے جس کو آپ نے ایک نالج کیا ہے اس کو کہاں لے کر جائیں لہٰذا آپ اس کو کائنڈلی ہمیں وے فورڈ بتائیں اور وہ بات یہ لیک ہوئی یہ بات سپریڈ ہوئی اور یہ ہم سب کے سامنے آئی اور ہم ساری وکلا کمیونٹی شاک میں ہیں کہ ہمارے ہی سپیریئر جوڈیشری ہم یہ سنتے ہوتے تھے ان ججز کے بارے میں کہ ججز پر پریشر ہوتے ہیں ہم یہ سنتے ہوتے تھے کئی دفعہ دیکھتے بھی ہوتے تھے مگر کئی دفعہ ان ججز پر الزامات ہوتے تھے اور وہ ججز ان الزامات کی وجہ سے ہم پھر بھی موقع دیتے تھے کہ ان کی انکوائری ہو جائے اس میں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ملاقات ملاقات ہونی نہیں چاہیے تھی یہ تو جن پر الزام ملاقات ہوئی ہے یہ جوڈیشری کا انٹرنل معاملہ ہے یہ چیف جسٹس صاحب کو انکوائر کرنا چاہیے تھا اس کو اگر انہوں نے اگر اوپن کرنا تھا تو یہ اپنے پاس رکھتے اس کو وان ایٹی فور تھری میں بالکل جس طرح انہوں نے لائیو ہیرنگ شروع کیمی تھی وہ شروع کرتے ہم بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں جو کہ ہماری آلہ ادلیہ پر اس قسم کے پریشر ڈالتے ہیں جو لکھے گئے ہیں اگر آپ وہ اینکسچرز پڑھ لیں تو بندے کے رونکٹے کھڑے ہو جاتے ہیں بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ہے حسن رضا پاشا صاحب نے بلکل ایک بیچ میں سے بتائی انسیڈنٹ کے کیمرے بیڈروم میں لگے ہوئے ہیں یہ ٹورچر اگر کزن ہو رہے ہیں ان کے ڈائریکٹ نام لے کر بتا رہے ہیں ججز تو یہ تو ان کو بہت سیریسلی لینا چاہیے تھا اور اگر کسی سے ملاقات کرنی چاہیے تھی تو پہلے ان ججز سے کرنی چاہیے تھی جو یہ الزام لگا رہے ہیں آپ یہ دیکھئے گا اس بات کو نوٹ کیجئے گا کہ یہ ججز وہ ججز ہیں جو کہ اس وقت سرونگ ہیں ان کے خلاف کوئی کسی قسم کا ریفرنس اس وقت پینڈنگ نہیں ہے اس وقت یہ ججز اپنی عودوں پر کام کر رہے ہیں اور یہ بیونڈ شیڈو آف ڈاوٹ ان کے کیریکٹر بیونڈ رپروچ ہیں ہم کیونکہ اسلام آباد جوریسٹرکشن میں پریکٹس کرتے ہیں اور سر یہ جو law minister صاحب کی گفتگو آپ نے سنی یہ سارے honorable judges ہیں honorable judges ہیں لیکن جو law minister صاحب کی گفتگو آپ نے سنی میں ذرا quickly اس کے اوپر I mean this government نے تو اپنا mind دے دیا ہے inner way وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ ایک ادارے کے پر الزام نہیں لگا سکتے جو کہ بات ٹھیک بھی ہے کہ یہ بات تھوڑی کارپٹ کے نیچے رہنی چاہیے تھی کہ جب تک آپ ثابت ہو جائیا چلیں open court hearing کر لیں جو بھی کریں لیکن فیصلہ پھر بھی عدالت کریں کسی طرح لیکن وہ تو judges پر misconduct لگانے کے پیچھے پڑے ہیں وہ تو کہتا ہے جناب یہ timing ہے کوئی پہلے دن کیوں نہیں بول پڑے دیکھیں نا direct beneficiary ہیں وہ ان الزامات کے consequence میں جو یہ government بیٹھی ہوئی ہے یہ direct beneficiary ہے ان فیصلوں کے جو اس دور میں ہوئے اور یہ اس کے چکر میں بیٹھے ہوئے ہیں اس کو سادہ الفاظ میں میں ایک وکیل صاحب نے مجھے فون کیا اور یہ example دیا کہ یہ دودھ چوری کے جو شکایات ہیں وہ بلی کے سامنے لے کر گئے ہیں اور بلی کو کہا ہے کہ inquiry commission بٹھا دو تو یہ کوئی I was very shocked and I was very surprised سار 20 second میں مجھے بتائیں ملاقات کے آپ کا اتراز ہے یا نہیں میں دو باتیں ضرور کروں گا ایک بات شاید یہ نہیں پتا ان ججز کی چیف جسٹر صاحب سے ملاقات ہو چکی ہے مجیال صاحب صاحب نہیں کازی فائیسہ صاحب سے بھی ہو چکی ہے جس دن لیٹر گیا اس دن شام کو ملاقات ہوئی ہے مجھے جو اطلاع مل لیا اور یہ بالکل authentic بات کر رہا ہوں دوسری بات جو میں کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کازی فائیسہ صاحب نے اکیلے یا جسٹس مرسور علی شاہ صاحب نے اکیلے یہ فیصلہ نہیں کیا کل جو سوا دو گھٹے کی فل کو اس کا علامیہ کدھر ہے دیکھیں علامیہ میں اور آپ انہوں کو مجبور نہیں کر سکتے کہ علامیہ جاری کرے ٹرانسپرینسی کی کتنے سالوں سے باتیں کرے ٹرانسپرینسی تو رہنا پڑے گا ٹرانسپرینسی صرف اپنے مخالفوں کے لیے نہیں ہوتی ٹرانسپرینسی اپنے لے گی اب میری عرص سن لینا اس ملاقات کے بعد جو میسج انہوں نے بھیجا it means کہ پوری سپریم کورٹ نے یہ consensus develop کر کے کہ chief executive کو on board لینا ہے پھر انہوں نے بھیجا اور اس ملاقات میں ایک اور چیز بڑی important ہے کہ registrar of the supreme court is also part of that meeting so اس طرح نہیں کیا گیا کہ under the carpet رکھ کے اور concernی میں یہ نہیں کیا گیا بلکہ یہ جس طرح بھی جو اس ملاقات کے بعد دیکھیں نا ساتھ چلتے جائے نا اس ملاقات کے بعد full court meeting پھر ہوئی ہے تمام judges نے شرکت کی ہے اور thanks god جس کو میں appreciate کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس میں grouping سے قطع نظر تمام judges نے شرکت کی ہے پہلی میں بھی اور آج میں بھی which is a good news absolutely i agree with you لیکن منیب ملاقات کی قصے دیکھیں اگر یہ law minister صاحب یہ press conference نہ کرتے تو میرا خیال دا کہ ٹھیک ہے ظاہر ہے حکومت نہیں کچھ کرنا ہوگا کوئی کوئی commission بنانا ہوگا پٹ law minister کی بات سن کے تو مجھے لگتا کہ آپ نے وہ جو کہہ رہے ہیں جو خوصہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ دودھی راخی بلے لوں بٹھاتا ہے یعنی آپ اس حکومت کو کہہ رہے ہیں جو مانتی نہیں ہے ان complaints کو کہ یہ ٹھیک ہے یا ان کی timing ٹھیک ہے وہ تو کہتے ہیں ٹی و آر میں یہ فیصلہ بھی کریں گے کہ ان کے خلاف کیا کاروائی ہوگا یہ ثابت نہ کر سکے do you think this was a good idea کہ یہ ملاقات ہوئی ہے وزیراعظم صاحب کے ساتھ بہت شکریہ خیال صاحب دیکھیں میرے جس طرح سے میں اس کو دیکھ رہا ہوں اتماعی opinion ایکچلی کی تھی دیکھیں اگر ملاقات ہونی تھی اور اگر جج صاحبان نے consensus استعمال کیا کہ یہ ملاقات ہونی تھی کچھ کسی کو بہت اطراض ہو سکتا ہے میرے اس point of view کے اوپر لیکن اگر دیکھا جائے تو الزام تو بڑا specific ہے نا الزامات تو specific ہیں اور وہ کوئی متعدد اداروں کے بارے میں نہیں ایک specific ادارے اور اس کے operatives کے حوالے سے ہے اب ظاہری بات ہے وہ بھی ایک منظم ادار ہے تو کیا ہی اچھا ہوتا کہ اگر ملاقات کرنی ہی تھی تو ایسے gesture of good will ڈی جی آئی بھی جاتے پرائم نسٹر کے ساتھ اور ظاہری بات ہے کیونکہ concern جو سارا ہے گھوم پھر کے چھے جزز کا وہ کسی محکمہ زراد یا محکمہ آپاشی یا کسی اور کے حوالے سے تو نہیں ہے تین چار محکمہ تو نہیں ہے اوورال ایک ادارے کے حوالے سے ہے دوسری بات یہ ہے کہ وسط اترام جو ہمارے ملک کے چیف ایگزیکٹیو ہیں انجراب شہباز شریف صاحب ظاہری بات ہے ریپورٹنگ لائن بے شک جو آئی ایس آئی کی ہے ڈی جی آئی کی ہے وہ ان کو ہے اگر آن پیپر دیکھا جائے لیکن فیکٹ یہ ہے کہ کتنی زیادہ طاقت یا آثورٹی انجوائے کرتے ہیں ہمارے ملک میں مدرعہ آزم ان معاملات کے حتر اب میرے نزدیک تو یہ جو کمیشن آف انکوائری ہے ابھی بنا نہیں ابھی ٹی او آرز آئے نہیں بات آئی فیل ایس آ نون سٹارٹر why do I say it اس لیے کہ اگر دیکھا جائے تو جو اس کے اندر الزامات ہیں وہ بڑے بلیک انڈ وائٹ انہوں نے لکھا ہوا ہے اور سپیسیفک انسیڈنٹس کو کوٹ کیا گیا ہے میرے نزدیک جو بنیادی آرگومنٹ ہے وہ یہ ہے ہاں یہ ضرور میں اس کو بالکل انڈوس کرتا ہوں کہ جھوٹا الزام نہیں لگنا چاہیے اگر کیا ہی اچھا ہو کہ چیف جسیس صاحب ان کو اس تمام معاملے کو اپنے سامنے رکھیں اپنے پاس رکھیں جو جج ساہبان ہے ان سے بے شک اس کو ان کیمرہ کر دیں کم از کم اٹلیسٹ ججز سارے بیٹھے ہو سپریم کورٹ پورے ججز بیٹھیں یہ جج ساہبان ان کو اپنے سپیسیفک انسیڈنٹس بتائیں ایویڈنس پروائیڈ کریں اور وہ ایویڈنس اکٹھا کر کے یہ گورنمنٹ کو دیں یا میں سمجھتا ہوں کیونکہ ڈی جی آئے بھی اسی میکنزم کا اس ملک کا حصہ ہے ان کو دیا جائے کہ جناب یہ شکایات ہیں اور یہ ایویڈنس ہے ڈی جی آئے بھی سر لیکن مونید اس میں یہ سوال اس خط میں لکھا گیا ہے کہ ایک جج ان الزامات کو ثابت کیسے کرے گا دیکھیں بات یہ ہے کاشف صاحب یہ تو ایک پھر میں دوبارہ کہوں گا کہ جو جج صاحبان ہے کیونکہ انہوں نے الیج کر دیا ہے انہوں نے الزام لگا دیا ہے یا انہوں نے یہ تمام چیزیں کوٹ کر دی ہیں اب ہم یہ تو نہیں کر سکتے کہ ہم ان کی بات کو بغیر کسی تحقیق اور بغیر کسی ایویڈنس کے منسلیپ کر رہے ہیں میں پرسپشن کی بات نہیں کر رہا پرسپشن تو یہ ہے کہ جو انہوں نے کہا ہے جی شاید یہ کم ہے ابھی اس سے زیادہ حالات پر آمیں میں تو جو پرسپشن کی بات ہے what we tend to hear اور جو ہمیں چیزیں پتا لگتی رہتی ہیں وہ تو اور ہے نا لیکن اگر ہارڈ کور ایویڈنس کے اوپر اگر آئیں گے تو پھر یہ تو نہیں ہم کہہ سکتے کہ جج صاحبان بس انہوں نے کہہ دیا اور ہم مان لیں کچھ نہ کچھ تو بتانا پڑے گا میں نون سٹارٹر کیوں کہہ رہا ہوں کمیشن آف انکوائری کو کیونکہ اس پر سوال ختم نہیں ہوگی اس کے اندر ایک جتنے مرضی قابل اعترام جائد فارمر آ جائیں ٹی او آر کیابنٹ بنا دے وہ شک کی نگاہ سے دیکھا جائے گا ابھی اور بلے اور دودھ کی مثال جو دی گئی ابھی تو کچھ ہوا ہے نہیں تو ہمارے کنسرنز یا آپ کے سوال جائز ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے اگزیکٹیو برانچ کیسے کر سکتی ہے جبکہ اگزیکٹیو برانچ جو ہے اس کے اوپر باقاعدہ طور پر یہ الزام ہے کہ وہ بینیفیشری ہے اس تمام تر منجمنٹ کی وہ بینیفیشری ہے ان تمام تر حالات کے لیکن میں آپ سے اس بات پر بھی منیب اتفاق کرتا ہوں کہ ان کے اختیار سیویلینز کا ایک حد تک ہوتا لیکن اپنی زبان پر اختیار ساروں کو ہے اور میں تو یہ جو پریس کانفرنس سنی لاو منسٹر کی اس کے بعد مجھے یہ ہوا کہ یہ لوگ ملنے گئے تھے وزیراعظم سے ان کا تو مائنڈ یہ ہے جو انہوں نے اس پریس کانفرنس میں دیا ہے پہلی بات دوسرا جیسے میں نے اپننگ میں کہا تھا کہ بینیفیشری تو اس ساری پروسس کا شباز شریف صاحب ہیں اس سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ وہ ہی بینیفیشری ہے اس ساری پولٹیکل جو بھی اس وقت گیم چل رہی ہے پاکستان میں میں ذرا روف حسن صاحب میں اساں موجود ہوں میں اسے پی ٹی آئی کا ویو جان لوں کہ ظاہرہ اپوزیشن کا ہمیشہ ایک ڈیفرنٹ بھی ہوتا آپ اس انکوائری کمیشن سے خوش ہے پوٹو فحسن صاحب تینک یو میں ابھی ہمارے کور کمیجی کا میٹنگ ختم ہوئی ہے تو اس کے بعد ہم نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا جس میں ہم اس کو اوٹریٹلی کیٹیگوریکلی ریجیکٹ کیا ہے جی اس کی سپٹنس تو ہم رات کر رہے ہیں اس کمیشن توٹلی کیٹیگوریکلی ریجیکٹ کر رہے ہیں کیونکہ بینیفیشریز جو ہیں دونوں بینیفیشریز تو بینیفیشریز دی میٹ ٹوگیدر اندے سے کہ ہم ایک کمیشن بنائیں گے ایک ریٹائر جیج کے اوپر تو وہ کیسے قبول ہو سکتا ہے تو آپ کو قابل قبول نہیں ہے یہ جب پر پرائم میسٹر صاحب اس چیز کے ڈائریک بینیفیشری ان کی حکومت بنی ہوئی ہے اس ظلم اور جبر کی سیاہ رات کے بعد انہوں جو کہ پی ٹی آئی کے اوپر پشتے دو سال سے پرپٹریٹ کیا گیا اور وہ کہتے ہیں جی کہ ہم اس کی ہم اس کی تحقیقات کروائیں گے تو اے کیسے قبول ہو سکتا ہے تو آپ کے لئے قابل قبول کیا ہے وہ قابل قبول وہی جو لیٹر میں کہا گیا ہے ایک جیڈیشن کمیشن جو ہے وہ آپ ہولٹ کریں نہیں نہیں کمیشن کمیشن سے زیادہ کنوینشن کی بات ہے جج سائبان ہیں وہ سینئر کوٹس میں ہو یا جونئر کوٹس میں ہو ڈیسٹک کوٹس میں ہو ان کو موقع ملنا چاہیے تاکہ وہ آئیں اور بتائیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوتا رہا ہے ان کے کام میں کس طریقے سے انٹروین کیا گیا یہ معاملہ ان چھے ججز پر ختم نہیں ہوگا یہ معاملہ جیڈیشری کا ہے جیڈیشری صرف ان چھے ججز ججز سے نہیں پانتی بلکہ وہ سینکڑوں ججز ہیں تو جیڈیشل کنوینشن is the only way out وہ کریں جیڈیشل کنوینشن سلوشن نہیں ہے نا سر جیڈیشل کنوینشن تقریریں ہو جائیں گی می ٹو موومنٹ ایک شروع بہت سے ججز ہو سکتا آکر کہیں گے ہمارے بہت سے پریشنز ہیں یہ کیچ آن ایفیکٹ تو ہوگا لیکن مسئلے کا حل کنوینشن کے پاس انٹرونشن کا جیڈیشری میں یہ کتنا موبٹ ہے یہ نیٹ ورٹ جو کہ انٹرونشن جیڈیشری میں ہے تو اس سے پر مسئلے کا حل نکلے گا آئین میں درج ہے کہ ایسے لوگوں کو کس طریقے سے دیل کرنا ہے آپ نے اس کے اوپر پھر کوئی انڈیپینڈنگ کمیشن بنائی ہے جس میں کہ حکومت وقت جو وہ شریکے کار نہ ہو سر لیکن کمیشن اگر آپ کمیشن کی بات کریں گے وہ تو سرکار نے بنانا ہے نہیں سرکار کمیشن آپ جوڈیشن نیبل کے اوپر بن سکتا ہے سر یہ تو سوہ موٹر ہو سکتا جوڈیشن بھی ہوگا سوہ موٹر لے گی بلکل آپ دل کہہ رہے ہیں بلکل تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورڈ خود سنے ایک اوپن ہیرنگ کرے اس کیس بلکل اور اس کو لائیٹ کیا نکاسٹ کیا جائے کیسے انٹرمیڈیٹ کیا گیا کوئرس کیا گیا جو گے دیسیشن اپ ڈی لائیٹنگ آف پاورٹن چیز ہے یہ کھلنا چاہیے سوال پر جھبوریت اگر آنی ہے رہنی ہے اور آپ نے اس کو سنسن کرنا ہے تو یہ تمام جو 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 انٹرونشن ہیں انکوانسٹیوشنل انٹرونشن ان کو ختم ہونا ہوگا تو پہلے سپس نوبر وان میری کنٹنشن اور میری پارٹی کی کنٹنشن یہ نمبر وان is to discover the extent of intervention پہلے کتنا کتنی انٹرونشن ہے وہ ڈیٹرمنٹ کریں اور پھر اس کے اوپر اپر اوپن کورٹ ہیرنگ کریں اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اپر اپر اوپن کورٹ ہیرنگ ہونی چاہیے پاشا سام یہ سپریم کورٹ بار کا بھی موقف ہے اور منیب کا بھی خیال ہے پہلے ذرا آپ اپنا بیو دے دیں کہ آپ کا خیال ہے کمیشن ٹھیک ہے یا سو موٹو کاشف ابائی صاحب یہ معاملہ پرسوں سے چلا ہے اور پرسوں سے میں مختلف پروگرامز میں آ رہا ہوں اور میرا جو تھا مجھ سے پوچھتے تھے کہ آپ کا کیا ہے تو میرا جواب یہی آتا تھا کہ اس وقت یہی سوچ تھی کہ یہ چیزیں کم از کم کلیٹ ہی آنی چاہیے اور جو ڈیشری کا معاملہ ہے جو ڈیشری کو ہی حل کرنا چاہیے نہ انتظامیہ کو اور نہ کسی اور ادارے کو انٹریفیرز کرنی چاہیے یہ میری ذاتی رائے سو اس پر میرا حال اگر میں کہوں کہ سب کا کنسینسز ہے کہ وان ایٹی فور سو موٹو سپریم کورٹ یہ ٹی او آرز کی بات ہو رہی ہے مونیب اب جارہ یہ ایک بڑا پولیٹیکل سبجیکٹ بن جائے گا جو ٹی او آرز ہوں گے اگر اس میں شامل کر دیا گیا جس طرح کے اندیا دیا ہے لاؤ منسٹر صاحب نے مس کانڈکٹ اف ججز شوڑک بی پوٹن کیا یہ ڈالنا چاہیے بیچ میں یا اگر نہ ثابت کریں پھر اس کی سزا کیا ہو ججز کے لیے کیونکہ لاؤ منسٹر اس طرف اشارہ کر گئے مونیب آپ کی آواز نہیں آرہی ہے میرے خالی آپ کو آواز کھولنی پڑے جی جی جنرح کائش صاحب جہے گزارش یہ ہے کہ میں دوبارہ میرے خال میں ہمارا سب کا کنسینسس ہے کہ اس کو وانیٹی فور تری کے اندر یا سنو موٹو ہونا چاہیے یا سپریم کورٹ کے اندر ہی رہنا چاہیے تھا اگزیکٹیو برانچ کی طرف نہیں جانا چاہیے تھا چلے میں سارے الزامات کو سائٹ پہ بھی رکھے کیونکہ ججز نے بات کی تھی انہوں نے چیف جسٹس کو لکھا یا سپریم جیڈیشل کاؤنسل کو لکھا بائی اندر ہاتھ بات ایک ہی ہے تو وہاں پر بات ہونی چاہیے تھی اور اگر اس کو ونس ان فر آل حل کرنا ہے تو پھر تو یہی طریقہ تھا لیکن ہم بات اگر ٹی او آرز کیا اور ٹی او آرز اگر کیابنٹ نے تیع کرنے ہیں تو کیابنٹ تو یہ سب سے پہلے کرے گی کہ کیونکہ یہ الزام بڑے سنجیدہ نویت کے ہیں بڑے شدید ہیں اگر یہ ثابت نہ کر پائے اور اونس کس کے اوپر ہے ثابت کرنے کا وہ تو ان چھے جج ساہیوان کے اوپر ہے تو اگر یہ ثابت نہ کر پائے تو پھر ان کے خلاف جوڈیشل مس کانڈکٹ کنسٹ تصور کی جائے گی اور ان کے معاملات کیونکہ انہوں نے یہ میں آپ کو پارٹلی میں آپ کو انفرمیشن بھی شاید دے رہا ہوں کہ یہ ذہن میں ہے کہ یہ لکھا جائے گا کہ اگر انہوں نے الزامات اپنے ثابت نہ کیے تو پھر ان کا معاملہ سپریم جوڈیشل کانسل میں ریفر ہونا چاہیے کیونکہ انہوں نے پولیٹسائز کیا ہے دی انسٹیوشن آف جوڈیشلی کو اور شدید تسنگین ترین الزامات لگائے ہیں پاکستان کی پریمیئر انٹیلیجنس ایجنسی کے اوپر اب سوال یہ ہے اگین کہ میں پرسپشن کی بات نہیں کر رہا میں فیکٹ کی بات کر رہا ہوں فیکٹ کیا جج ساہبان اگر لیٹس سپوز ثابت نہیں کر پاتے دی فال شاٹ یا بہت ساری چیزوں کی ایویڈنس نہیں ان کے پاس ہوتی تو پھر کیا نتیجہ نکلے گا حکومت تو اس پر بلکل کلیر ہے کہ وہ ججز کو پن ڈاؤن کرے گی کہ اگر وہ ثابت نہ کر پائیں لیکن اگر آپ لوجیکلی دیکھیں تو کیا یہ پریکٹس جس طرح سے پرسپشن اگین میں کہہ رہا ہوں پرسپشن کو میں ٹیٹین نہیں کر رہا پرسپشن اگر میں ان الیگیشن کی بات کروں اور اگر یہ ثابت نہیں ہو پاتے تو کوئی بھی پرودنٹ بائیٹ پاکستان کے اندر یہ نہیں کہہ سکتا وہ جو کہہ رہے ہیں وہ بڑی صدید اور سخت بات ہے اور یہ جو گھر کے اندر کیمرہ لگ جانا اور یہ چیزیں ہو جانا یہ کچھ چھوٹی نارمل باتیں نہیں ہیں اور پوری دنیا کے اندر ہم بیٹھے ہوئے ہیں آگے ہمارا الیکشن پوری دنیا اس کے اوپر جس طرح کے ایئیو نے کر دیا امریکہ بات کر رہا ہے کوئی بھی کر رہا ہے سوال تو سارے اٹھا رہے ہیں تو اب یہاں پر اگر اس بات کی اگر جج صاحبان ثابت ہی نہیں کر پاتے خدا نخواستہ جو انہوں نے ان کے ساتھ ہوا ہے تو پھر کوئی یہ کہہ سکتا ہے کیا ہم سارے آکے کہہ سکتے ہیں کہ نہیں سوال لیکن اسی میں لکھا ہے نا جب اسلامباد آئی کورٹ کے سی جے سے بات کی تو انہوں نے کہا میری بات ہو گئی ہے بالکل سو کہی نہ کہیں سرکمسٹینشلی تو یہ بات انڈورس بھی ہو رہی ہے کہ جو الزمات لگائے گئے ہیں وہ اب ایسے تو چارٹ شیٹ اسلامباد آئی کورٹ کے سی جے کے خلاف دیا جن کے پاس چھے دفعہ گئے ہیں ججز کے سار یہ ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے مختلف مواقع پر اور وہ نہیں کرتا ہے وہ نہیں کرتا ہے وہ سکتا ہے ایون فارمر چیف جسٹس بندیال صاحب بندیال صاحب کے پاس بھی یہ ججز گئے اسی وقت فائز عیسی صاحب سے بھی یہ ججز ملے تھے اسی نیر پیونی جارج سو نوبیڈیڈیڈ ایسی نیر پیونی جارج یہ تو پہلے اپنے فورم سے بات کر اس میں میں جسٹس کازی فائز عیسی صاحب کی حوالے سے بات کروں کہ اس وقت ایک ججمنٹ سپریم کورٹ کی آرے آرہی تھی جس میں یہ انہی کو روکنے کیلئے کہہ دیا گیا تھا کہ کوئی اور ججز سوہ موٹو نہیں لے سکتا ماں سوائے چیف جسر صاحب پاکستان اور شاید اس وجہ سے اس سینی نیر پیونی جارج انہوں نے کوئی قدم نہ اٹھایا ہو ایک میری سوچ ہے شاید ملکل ٹھیک ہے لیکن خوصہ صاحب again how do you prove these charges کیسے ثابت کریں گے charges کو بکہ منیب کا جو argument ہے اور وہ information کی بنیاد پہ let me rephrase it بکہ منیب کی information آج کل یا نو آج کل کیا مجھے he's coming up with information کہ یہ اس طرح نہیں ہوگا کہ آپ ثابت ہو گیا تھیکے نہ ہو وہ کہنے کہ اس کے پھر consequences ہوں گے now take it from here یہ صرف ایک لیٹر نہیں ہے یہ اس میں annexures لگے میں ہیں اور اگر آپ annexures پڑھیں تو ایک لیٹر سات جج سائبان نے سائن کیا ہے ایک لیٹر پانچ جج سائبان نے سائن کیا ہے میں تب it is the entire اسلامباد ہائی کوٹ اور یہ اسلامباد ہائی کوٹ annexures میں لگا ہوا ہے اس میں میاں گولہ صاحب کا اس سرونگ جج ہے یہ نام لکھا ہے signatures نہیں میں دیکھ لیتا ہوں سر میں تو خود signatures دیکھیں گے نہیں سر signatures بھی ہیں نام لکھا ہے signatures نہیں میرے پاس جو ہے اس میں میں جو ارض کر رہوں سر میرے پاس میرے سے ہو سکتا غلطی ہو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جنرلس کا ڈارہ ہے آپ کو جب ایک جنرلس سے شکایت ہوتی ہے یا اس کے بارے میں شکایت ہوتی ہے تو آپ اپنے ہی طور پر اس کو ہینڈل کرتے ہیں یہاں پر ساری دنیا عدلیہ کے پاس انصاف لینے آتی ہے یہاں پر ساری دنیا کا arbiter اور neutral arbiter اور expert arbiter عدلیہ کو consider کیا جاتا ہے یہاں construction کا dispute ہو contractual dispute ہو آپ کے telecom levies کا dispute ہو آپ کی taxation کا dispute وہ عدلیہ کے پاس آتا ہے اور عدلیہ اپنا اتنا سنگین مسئلہ اٹھا کر اپنی داڑی اٹھا کر اس executive کو پکڑا دے جو کہ اس سارے معاملے میں فلی طریقے سے involved تھی اور جس نے جو اس کی آج beneficiary ٹھہر رہی ہے اس طرح کی inquiry تو پہلے دن سے ہی disputed ہے اس کو تو میں بالکل ماننے کو تیار نہیں ہوں نہ ہی کوئی lawyer اس کو ماننے کو تیار ہے پاکستان کی legal community پاکستان کی آزاد عدلیہ کے ساتھ کھڑی ہے اور پاکستان کی legal community چاہتی ہے کہ ان چیزوں کا بہت صاف اور شفاف طریقے سے live نظر آئے کہ یہ صاف طریقے سے سارے الزامات کو thread bear دیکھا گیا ہے اور جو judges پچھلے دنوں میں resign کر گئے ہیں ان کو بھی بلکہ بلانا چاہیے کہ ان پہ کیا ایسے pressure تھے جو انہوں نے chief justice بننے سے پہلے ہی چھوڑ دیا کیا خبر تھی جی خوصہ صاحب ختم کرنا چاہیں گے سر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس طرح کی انکوائری کو بلکل میں تسلیم نہیں کرتا اور پاکستان بھر کے وکلا اپنی داڑی کسی اور کے ہاتھ میں بلکل تسلیم نہیں کرتے judges بیٹھیں اس کا آپس میں بیٹھ کر اس کو live بلانا 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 دیئے گئے ہیں سر یہ welcome تو اب میں اس کی ڈیپس میں نہیں جانا چاہتا باقی سارے وکلا کو بھی اس میں لیں دیکھیں یہ we are a pillar of the state the lawyers and the judges are a pillar of the state does not fall on another pillar of the state for its inquiry ہا جی یہ قانون میں یہ درج ہے کہ جہاں پر فیڈرل گورنمنٹ کو problem ہے وہ عدلیہ کے پاس آسکتی ہے اپنے dispute لے کر وہ عدلیہ کے پاس interpretation کے لیے آسکتی ہے یہ کہیں پر اختیار نہیں ہے کہ عدلیہ کا اپنا معاملہ ہے اس پر اس میں کیا ہوگا پولیس والوں کے آگے پیش ہوں گے یہاں پر انویسٹیگیٹرز کے آگے جیجز پیش ہوں گے ہمارے جیجز ہمارے جیجز پر کوئی الزامات نہیں ہیں پاکستان بھر کے جیجز جو ہیں اگر ان پر کسی طرح کے بھی پریشر ڈالے جاتے ہیں ہم اس کی سخت مضممت کرتے ہیں اگر سات جیجز سامنے آئے ہیں ہم ان کو سلوٹ پیش کرتے ہیں سامنے آئے ہیں میں یہ ارس کرتا ہوں کہ کمیشن ایکٹ کے تعد اگزیکٹیو نے ہی کمیشن کی فارمیشن کرنی ہے جس طرح پہلے کی گئی تھی چیف جسٹس اس پر کسی نے پیو نہیں جائی تھے ان کو اور باقی دو ججز کو آڈیو لیس کا کمیشن مقرر کیا تھا تو وہ کس نہیں کیا تھا سپریم کورٹ سپریم کورٹ انہوں نے یہ چیف اگزیکٹیو آف دی کنٹری سے مل کے تو اس کمیشن کے بارے میں بات ہو تب یہ کمیشن بن رہا ہے اور یہ سر اس میں سورت ہے نا یا تو جج ترسٹ کرتے ہیں کہ جو سرکار کرے گی وہ سنے نا انہوں نے رائے مانگی ہے گائیڈنس سیکھ کی ہے موزد جائے سہبان نے گائیڈنس سیکھ کی ہے سر آپ اگزیکٹیو سے گائیڈنس سیکھ نہیں سپریم کورٹ سپریم جوڈیشل کانسل سے سپریم جوڈیشل کانسل سے گائیڈنس سیکھ کی ہے سپریم جوڈیشل سائیڈ کر سکتے ہیں میری ذاتی رائے ابھی بھی یہ تھی کہ 184 3 کی کروائی ہونی چاہیے لیکن ایک decision فول ہو گیا تو یہ میں کہ رہو منیب اگین اس میں جتنے چارجز ہیں جگہ جگہ واقعات کا ذکر ہے جہاں پر یا تو تی روم میں بات چیت ہوئی وہ جو ہوئی چیف جسٹس صاحب کو کہا چیف جسٹس صاحب نے کہا میں دیکھ لوں گا انہوں نے اس سے بات کر کہا ہاں میں نے دیکھ لیا ہے پھر جب بات بڑھتی گئی تو خط لکھے گئے اب اس میں جی اس کا ثابت کریں وہ کیا ثابت کریں اس کے بعد ان کو بھی آن بور لینا پڑے گا اسلام بات ہائی کورٹ ان کو بھی آن بات لینا پڑے جی منیب صاحب دیکھیں جب یہ خط لکھا گیا تو سوبریم ریڈیشنل کانسل کے لکھا گیا اسلام بات ہائی کورٹ کے چیف جسٹس پی ادر ہی اسی کے ان کا جو ٹیک ہوگا وہ بڑا انسٹرکٹیو ہوگا وہ اگر اس میں ڈاکیومنٹ کیا گیا ہے کہ انہوں نے کسی سے بات کی اور انہوں نے کہا کہ اب بری بات ہوگی ہے نہیں ہوگا اگر اس طرح کی ہائی 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 بتائیں گے کہ ان کی کس سے بات ہوئی کیا ہوا کیا ہائی کورٹ کے نوٹس میں آیا پھر انہوں نے کسی کنسرن ریسپونسبل افیشل سے بات کی انہوں نے پھر بتایا کہ اس کے اندر کیا ہوا تو جو کری بلیان صاحب نے کسی سے بات کی تھی ملیب ملیب اور دوسری بات یہ کہ ایک بات میں ضرور کاج صاحب کرنا چاہوں گا کہ ایشو یہ آ جاتا ہے کہ ہمیں اوور آل جگر ہم دیکھیں ابھی جیسے میں رہو حسن صاحب کی بات سن رہا تھا ہمیں جمہوریت قانون کی بالہ دستی اپنے سے شروع ہوتی ہوئی نظر آنی چاہیئے جو پہلے ہو گیا ہم اس کے اوپر بات نہیں کرتے ان پانچ چھے ججز میں میرے خیال میں پانچ تو ایلیویٹ ہی نہیں ہوئے تھے اس وقت جب شاکر صدیقی صاحب کا معاملہ ہوا لیکن فیکٹ یہ ہے کہ پنجابی میں کہتے ہیں نا پلانے کا کھلا ہوا ہے پلانے کے ہاتھ سیدھے ہوئے ہیں اب مسئلہ یہ نا جائیں تو جائیں کہا جب کسی اور کے ساتھ ہوتا ہے اور آپ بینیفیش ہوتے ہیں تو بڑے حردست رائی کر رہے ہیں اور ریاضتی داروں کو کونٹروبرشل بنا رہے سر لیکن اس میں دوسرا argument یہ بھی ہے نا کہ it has to start somewhere exactly میں وہ 2017 18 19 20